صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم شیطان اور نفس ہمیں ستائیں گے ہمارے اندر ترہ ترہ کی ترقیبیں بنیں گے خود اس سے کوئی ترقیب بن گئے تو اس سے ترقیب بن گئے یہ ایک کونسپٹ ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے یہ اٹھا دے چاہے وہ اچھا یا بورا جو بھی ہے ٹھیک ہے کہیں کہیں تنفیر عوام کا خیال لکھا جاتا ہے یہ ایک باب الگ ہے لیکن یہاں اپنی شخصیت کا سکہ منجوانے کے لیے پھر اپنے موں میں مٹھو بننا اب جہاں تواز اور آجزی کی بات ہو رہی وہ اپنے موں میں مٹھو بننا جبکہ کوئی صحیح مسلحہ تو شرعی حجت بھی نہیں ہے سیدہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے کوئی ناواقف لوگ آتے جو پہچانتے نہیں تھے تو شاہنہ جاہو جلال نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو پہچان نہ پاتے تو پوچھنا پڑتا کہ امیر محمینین کہاں ہیں کیونکہ آپ عام لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہوتے تھے مجھے برابر یاد ہے کہ 1992 میں 1992 میں مکہ مقرمہ میں امیر اہل سنت کے ساتھ مسجد الحرام کے باہر خٹا تر بیٹھے ہوئے تھے اسلامی بھائی اتنے میں ایک شخص آیا اور سب کے بیچ میں پوچھنے لگا وہ حضرت صاحب کہاں ہیں باپا تو بیٹھے تھے سب کے بیچ میں تو سب مسکرہ رہے تھے لیکن اس نے پہچانا نہیں کہ حضرت صاحب کہاں ہیں اس میں پھر کسی نے اشارہ کیا کہ یہی امیر اہل سنت ہے اگر یوں باپا اگر ہم سب کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی ایک غیر متعلقہ شخص آجا جو پہچاندہ نہ ہو ٹی وی پر بھی وہ نہ آتا ہو اور خیلی نام سناو کہ کوئی ایک ایسا شخص ہے جو لاکھوں کروڑوں دل کی دھرکان بنا ہوا ہے اور اس کے اتنے مرید ہیں اتنے چاہنے والے ہیں تو اتنا کام یہ کام یہ کام یہ کام اے چلو اسے مل کر آتے ہیں اور جب وہ آج ہے باپا ہمارے ساندھیوں بیٹھے ہوئے ہوں آپ کیا سمتے کوئی پہچان لے گا امیر اہل سنت کو یوں نہیں پہچانے گا کہ یہ امیر اہل سنت ہے مگر نمائیہ پہچانے گا ضرور یہ میں ارز کر دوں یہ دیکھے گا ضرور یہ ہے شخصیت نمائیہ اور وہ بطور امیر اہل سنت شاید نہ پہچانے ایسا پہچان لے گا کہ یہ کوئی عبادت گزار شخص بیٹھا ہوا ہے یہ امیر اہل سنت کے چہرے سے عبادت کا نور چھلگتا ہے پتہ نہیں کیا ہے کہ ہم بن نہیں پا رہے سے عجیب و غریب کیفیت ہماری بن گئی ہے دنیا کی ایسی محبت ہمارے دل میں گھڑ کر گئی ہے کچھ اس طرح کہ عادتیں پڑ گئیں کہ خود کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سچی زندگی عطا فرمائے سادگی والی زندگی عطا فرمائے میرا کھانا سادہ ہو میرا پینا سادہ ہو میرا پہننا اورنا سادہ ہو مگر یاد ہے کہ سادگی اور میلہ پن دونوں میں فرق ہے سادگی کا تعلق میلے پن سے نہیں ہے کہ آدمی ایسا نہیں کہ سادہ ہے تو اس کے کپڑے بھی میلے ہوں تو امامہ بھی میلہ ہو تو بدبوار بھی آ رہی ہے یہ چیز نہیں اس کو شریعت پسند نہیں کرتی شریعت نظافت کا پسند کرتی ہے سادگی اور صفائی یہ دونوں ہونی چاہیے تو کاش کے ہمارا انداز بھی ایسا ہو جائے ہمیں نہ سونے کے نکھرے ہوں نہ ہمارے کھانے پینے کے نکھرے ہوں نہ پیننے اورنے کے ہمارے ناز انداز ہوں بولنے کی حد تک بھی یہ کاش ہم سچے ہو جائیں اللہ کی بارکہ میں عرض کرنے میں بھی سچے ہو جائیں کہ ہم جب تنہائی میں ہوتا اللہ کی بارکہ میں عرض کر رہے یا اللہ تُو نے ان پر اپنے غیب کے خزانے کھولے ہم پر بھی کھول دے ان کو تُو نے یہ مقام مرتبہ تیری رضا کے لیے عمل عطا فرمایا ہمیں بھی عطا فرما دے ہمیں تقویٰ پر حزگاری نصیب ہو جائیں